اسلام علیکم خوش حمدید ہے آپ کا ہماری سیوٹیپ چینل پر جس کا نام ہے کشمیری ہنکوک آج میں آپ کے ساتھ گارزوٹ کی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں گارزوٹ جو کی سنگاڑی کے آٹے سے بنتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی اور حد سے زیادہ ہلتی بھی ہوتی ہے اور جب اس گارزوٹ یعنی سنگاڑی کی روٹی کو چولے پر بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ دوگنا بٹ جاتا ہے بہت زیادہ اور ہلتی بھی بن جاتی ہے تو آج ہم اسے چولے پر بنائیں گے آپ چاہو تو کشمیر میں پہلے دامبور پر بناتے تھے اور دامبور پر اسے سنگتے تھے بہت آج ہم اسے چولے پر بنائیں گے یہ جی چولا ہے کشمیر کے ہر ایک گھر میں موجود ہوتا ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے اوپر جب برتن رکھتے تو اس میں دعا بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ ایزیلی جل بھی جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم اسے کتنا آسانی سے جلا رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے انڈو کی ٹری ڈالی ہے اس کو ہمیں مائز سٹک سے جلانا ہے جو اس کے اندر کوئلے ہیں وہ خود ہی جل جائیں گے سنگاڑے کی روٹی کھانا ہر کوئی پسند کرتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہلتی ہے بٹ اس سے بنانا مشکل سمجھتے ہیں لوگ لیکن یہ بنانا بہت آسان ہے بہت کم وقت میں بنائی جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ یونیک ہوتا ہے جیسے ہم مکے کی روٹی کھاتے ہیں گہو کی روٹی کھاتے ہیں چاول کی روٹی کھاتے ہیں یہ جو سنگاڑے کی آٹے کی روٹی ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے اور اس میں جو خوشبو آتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے تو چلیے بسم اللہ کیا کر ہماری سنگاڑے کی آٹے کی روٹی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جب تک یہ چولا بہت زیادہ گرم ہو جائے گا تب تک ہم آٹا تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سنگاڑے کا آٹا لیا ہے جو پیور سنگاڑے کا آٹا ہے ہم نے اس میں کوئی بھی آٹا مکس نہیں کیا ہے کیونکہ کچھ لوگ سنگاڑے کے آٹے کے اندر مکے کا آٹا یا پھر گہوں کا آٹا ایڈ کرتے ہیں بٹ ہم نے صرف اس کو پیور رکھا ہے تو اب ہم اس کو ایک کھلے سے برتن میں رکھیں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے گرم پانی را لیں گے اور اس کو ہمیں گوند لینا ہے پانی بہت ہی زیادہ گرم ہونا چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں سے تھوڑا سا پانی نکال کے پھر سے ڈکن رکھ رہے ہیں تاکہ پانی گرم ہی رہے جب ہم اس میں پانی ایڈ کر رہے ہیں بلی میں اس میں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے جو میں بیانی کر سکتی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو اس کو گوننا بھی بہت ہی آسان ہے جیسے چاول کا آٹا یا پھر مکے کا آٹا گہوں کا آٹا ہم گونتے ہیں ویسے ہمیں یہ آٹا بھی گوننا ہے بہت ہی ایزی ہے اگر آپ کو باقی کشمیری روٹیوں کی رسپی دیکھنی ہے وہ آپ میری یوٹیوب چینل پر چیک کر سکتے ہو جیسے کی فلکا، تم نچوٹ، آب نچوٹ، مکای نچوٹ، ساری روٹیا میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہے تو وہ آپ چیک کر سکتے ہو تو دیکھیں اس آٹے کے اندر ہم نے اچھی طرح سے پانی ملا دیا ہے اب ہم اسے گون دیں گے آپ دیکھ سکتے کہ اس کو کیسے گوندا جاتا ہے ہتھیل سے اس کو گوندا جاتا ہے اس کو ہمیں لانگ لانگ پریس کرنا آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح سے ہم نے دکھایا ہے ویسے ہی اس کو گوننا ہے تو آٹا اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کی اوپر آئل لگائیں گے تاکہ یہ سوفٹ رہے اور اسے دکھا لگا کے رکھ دیں گے سائیڈ میں جب تک ہم چولے کی اوپر توا رکھیں گے اگر آپ کو میری رسپیز اچھی لگ رہی ہے تو میری جنل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کو پریس کیجئے گا تاکہ مجھے اور بھی اچھی اچھی رسپیز دکھانے کی حمد ملے تو جولا بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر توا رکھیں گے اور توا کو بھی ہمیں بہت زیادہ گرم کرنا ہے جب تک توا گرم ہو جائے گا تب تک ہم روٹی بنا لیتے ہیں تو ہم اس آٹے میں سے تھوڑا سا آٹا نکالیں گے اور بڑا سا ہمیں پیڑا بنانا ہے جیسے ہم پیڑا بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا بڑا ہی لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا پیڑا لیا ہے اور اس کو پہلے گول گول شیپ دینی ہے اور اس کے بعد ہم اسے روٹی کی شیپ دیں گے بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے سائڈ سے اس کو پریس کرنا ہے انگوٹھیوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو انگوٹھیوں سے پریس کر رہے ہیں اور اس کی روٹی بن رہی ہے بہت ہی ایزی ہے اور بیچ بیچ میں ہمیں ہاتھوں کو آئل بھی لگانا ہے تاکہ یہ جو آٹا ہے سوفٹ رہے اور اس کی روٹی نکلے ہم آپ کو کشمیری طریقے سے روٹی بنانا دکھا رہے ہیں بہت ہی آسان ہے جب ہاتھ سے روٹی بنانی ہو تو پیڑا بڑا لینا چاہیے تاکہ روٹی آسانی سے بن جائے اور وہ ٹوٹے نہ جو سنگاڑی کے آٹے کی روٹی ہے ہم اسے چکلم پہ نہیں بنا سکتے اس کو صرف اور صرف ہاتھوں سے ہی بنایا جاتا ہے تو دیکھیں سنگاڑی کے آٹے کی روٹی بن کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی گول شیپ میں بنی آپ دیکھ سکتے کتنی اچھی بیوٹفل روٹی بنی ہے اور تاوہ بھی گرم ہو گیا ہے اب ہم اسے تاوے کے اوپر رکھیں گے اور دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے پکائیں گے اب جو یہ بچہ ہوا آٹا ہے اس کو ہم تھوڑا بہت گون دیں گے پھر سے جو تاوے پہ ہم نے روٹی رکھی ہے اس کو ہم تھوڑا سا پریس کریں گے کیونکہ سائٹ سے کبھی کبھار موٹی ہو جاتی ہے تو اس طرح کرنے سے یہ روٹی پتلی بن جاتی ہے تو ایک سائٹ سے یہ اچھے سے پک گئی ہے اب ہم اس کا سائٹ چینج کریں گے اور دوسرے سائٹ بھی اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے سنگاڑے کے آٹے کی روٹی بہت زیادہ ہیلدی ہے اس سے انرجی ملتی ہے اس میں کوربو ہیڈریٹس نیوٹرنز آئرن کیلشیم زنک فوسپورس موجود ہوتا ہے اس روٹی کی دونوں سائٹ سے براؤن سپورٹس نظر آنے چاہیے جب دونوں سائٹ سے براؤن سپورٹس نظر آ جائے تب سمجھ لینا چاہیے کہ روٹی اچھے طرح سے پک گئی ہے تو دونوں سائٹ سے براؤن سپورٹس نظر آ رہے ہیں اب ہم تاوے کو نیچے رکھیں گے اور اس روٹی کو ہم ڈیریکٹلی چولے کے اوپر رکھیں گے اور اس کو اچھی طرح سے سینکیں گے اس طرح سے روٹی کو سینکنا وہ بہت زیادہ ہلدی منا جاتا ہے اور اسے روٹی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس ٹائم بھی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے روٹی سے ہم کشمیری لوگ ہمیشہ اس روٹی کو چائے کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں آپ چاہو تو اسے سبزی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو تو دیکھئے یہ جو روٹی ہے دونوں سائٹ سے اچھے سے پک گئی ہے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے بہت زیادہ مزیدہ روٹی بھی ہے تو ہماری روٹی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ بھی اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک تجھے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکس رسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ